یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مس نہ ہو چی آج میں بنا رہی ہوں ایران کی ایک سپیشل ڈیش ایرانی کباب جس کو کوبیدے بھی بولتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میں ریٹن چاہیے تو میرے فیس بک پیج سے آپ کو مل جائے گی فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکیپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیزینے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلی آئیے بتاتے ہیں کہ یہ ایرانی کباب بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی چیز سب سے پہلے میں نے آدھا کلو یہاں چکن کا کیمہ لیا ہے اور اس کو بچھڑ کو بول کے تو دو دفعہ مشین سے نکلوا لیا آپ چاہیں بیف کا بھی لے سکتے ہیں مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور لیم کا بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے چکن کر لیا ہے کیونکہ مجھے اس میں یہ چکن کے کباب زیادہ اچھے لگتے ہیں تو آدھا کلو یہ چکن کا کیمہ رہا اور اس کے ساتھ ہمیں ایک بڑے سائز کی سبس مرچی چاہیے بارک بارک چوب کر لیں اور چار جوے لسن کے لے کے میں نے ان کو قدو کش کر لیا ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے اس کو بھی قدو کش کر لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح نچوڑ کے اس کا پانی نکال دینا ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے وان ٹی سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون مرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی اور نمک آپ نے اپنا ڈیس کے مطابق استعمال کرنا ہے اور تھوڑا سا ہمیں اوئل بھی چاہیے ہوگا ایرانی کباب بنانے کے لیے کیمے کے اندر آپ نے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو مکس کرنے میں مشکل ہو کیونکہ یہ کیمہ بہت ہاتھوں کو چپکتا ہے تو آپ تھوڑا سا آتھوں کو تیل لگا لیں اور پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کریں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ کو اگر ٹرکیش رولڈ بوریک کی ریسپی چاہیے تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ اور دسکرپشن باکس پہ میں مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ادنا کباب کی ریسپی چاہیے تو وہ بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی دونوں آپ پلیس دیکھ لیجئے گا کیمے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھوں گی اور یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نمک مرچ مسالہ آپ اپنا ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور چلیئے اس کو رکھتے ہیں ابھی ایک گھنٹہ میرینیٹ ہو لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے اگلا سٹیپ کون سا کرنا ہے جی ابھی آپ نے ایک پین لے لینا ہے اس میں دو ٹیبل سپون اویل ایڈ کریں اور میرے پاس فیلال یہی پین تھا اگر آپ کے پاس کوئی بڑا کھلا پین ہو آپ اس میں بنائیں کیونکہ یہ سائز چھوٹا ہے تو اس میں کباب تھوڑے موٹے بن جائیں گے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا پین ہے اس میں بنائیں تو کباب پتلے بنیں گے اور دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے تو اس طرح اویل ڈالنے کے بعد آپ کیمہ ایڈ کر دیں اس میں اور کیمے کو پھر آپ چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اس طرح سپریڈ کریں تو ہاتھ پہ تھوڑا سا اویل لگا لیں اور اس کی مدد سے آپ نے پورا اس کو ایک جیسا ہی کرنا ہے ایون ہر سائیڈ سے کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا نہ ہو تو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا اس کو میں پریس کروں گی پہلے پھر ہاتھ کی مدد سے اس کو میں کروں گی اویل لگا کے تاکہ جو تھوڑا بہت اس کی اندر یہ کریک ہے وہ ختم ہو جائے اور بلکل سمودھ سا کیمہ نظر آنا چاہیے ہمیں پین کے اندر اس طرح کر کے میں نے چکن کو اچھے سے ہر طرف سے ایون کر لیا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی سا بھی آپ اس طرح کا سپیچولر لے لیں تو آپ نے اس طرح کر کے اس کی اندر پہلے یہ لائن لگانی ہے اور پورے آپ پین کے اندر اس طرح کر لیں تو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ اگر اون میں بنا رہے ہیں یا آپ پین میں بنا رہے ہیں تو آپ کو ایسا کرنا پڑے گا اگر آپ بابوکیو میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی اوپر یہ کیمہ لگانا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے پھر آپ نے اس کو شیپ دینا ہے اور میں بینہ بابوکیو کے آج بنا رہی ہوں اور بینہ آون کے بنا رہی ہوں تو اس کا طریقہ بلکل یہی ہے جس طرح میں کر رہی ہوں پھر اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی لینی ہے اور جو ہم نے اس کے اندر نشان لگائے ہیں انگلی کے ساتھ اس کو پریس کرنا ہے آپ نے اس سے پھر یہ کہ تھوڑے بہت نشان بن جاتے ہیں اور کباب کی شیپ بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی تو اس طرح کر کے آپ پورا جو میں نے یہ بنائی ہے لائنے لگائی ہیں اس کے اندر انگلی کے ساتھ آپ اس کو پریس کر لیں گیس میں نے اون کر لیا اب اس کی اوپر آپ وہی پین رکھیں میڈیم ہیٹ پہ تقریباً تین منٹ دیں اس کو اور ایک سہر سے یہ ہلکا سا پکنا شروع ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کرنا دوسری سائٹ پہ تو اس کو تین منٹ کے لئے پہلے پکا لیتے ہیں دوسری سائٹ پہ میں نے کوئلہ رکھا ہے جلنے کے لئے اور ایک میں نے سائٹ پہ چاول بنائے ہیں زافرانی جو ان کباب کے ساتھ جاتے ہیں آپ چاہیں تو آپ رومالی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ان کو تو جیسے بھی آپ کی مرضی ہو لیکن میں نے چاول بنائے ہیں آج اور یہ کوئلہ جلنے کو رکھ دیا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی کباب کی جو سائٹیں ہیں وہ بھی پکنا شروع ہو گئی تھوڑا سا اوئل آپ سائٹوں پہ ایڈ کر دیں تاکہ وہ جلے نا اب آپ نے وہی سپیچلر دوبارہ لینا ہے اور اس طرح کر کے آپ نے کباب جتنے چوڑے سائز کے آپ نے رکھنے ہیں اتنے آپ نے کٹ لینے ہیں تو بہت زیادہ چوڑے نہیں چاہیے مجھے کباب تو میں اس طرح کر کے ان کو کٹ لوں گی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے بڑے سائز کے کباب بنانے ہیں جی ایرانی کباب کٹنے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے توا لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا اوئل ایڈ کرنے میڈیم ہٹ پہ آپ اس کو گرم کر لیں جو ایرانی کباب ہم نے کٹے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں ان کا لک تو وہ پہن تھوڑا چھوٹا تھا میرے لیے تو سائٹ ان کی چینج کرنے میں مشکل ہو رہی تھی تو اب میں نے اس کو ایک ایک پیس کر کے نکال کے تو تب ایک اوپر ایڈ کرنا ہے دوسری سائٹ سے پلٹ کے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم نے ان کو پکانا ہے تب تک جب تک ان کے اوپر اچھا سا کلر نہ آ جائے گولڈن سا کلر ہم نے ان کو دینا ہے دیکھیں ایک سائٹ سے یہ پک چکے ہیں پیارے سے گولڈ سا کلر ان کا نظر آ رہا ہے دوسری سائٹ سے بھی آپ ان کو پکا لیں ایسے ہی اس طرح کر کے سارے ایرانی کباب میں نے تب ایک اوپر ایڈ کر دیئے ہیں اور میڈیم ہیٹ رکھے میں ان کو پکا رہی ہوں اور آپ ساتھ ساتھ ان کو چیک کرتے رہیے کہ دوسری طرف سے بہت زیادہ ڈاک نہ ہو جائیں ایرانی کباب یہ دوسری سائٹ سے بھی پک چکے ہیں بہت اچھا ہے ان کے پر پیٹن بن گیا ہے ڈیزائن اور کلر بھی بہت پیارا ان کا آ گیا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو ان کی سائٹیں ہیں وہ ان کو ہم نے پکانا ہے اور اس طرح ان کو کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے دونوں سائٹوں سے ایک جیسا ان کو پکا لینا ہے یہ ساری سائٹیں میں پلٹ کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کلر دیکھ لیں آپ کتنا اچھا آ چکا ہے ایرانی کباب آپ دونوں سائٹوں سے بہت اچھے گولڈ ہو گئی ہیں آپ ان کی جو جو ایجز ہیں ان کو ہم نے پکانا ہے اس طرح ان کو کھڑا کر کے تو دونوں سائٹوں سے ان کے ایجز جو آپ پکا لیں تاکہ اس سائٹ سے بھی کلر آئے اور اچھا لگے خوبصورت لگے دیکھنے میں اس سائٹ سے کچھے نہ نظر آئیں اس طرح کر کے سارے ایرانی کباب میں نے سائٹ پہ کر لیئے ہیں دونوں سائٹوں سے ان کو میں نے پکا لیا اور ٹیماتر رکھیں ہیں ساتھ تھوڑے گریل ہو جائیں اس کے ساتھ اور اگر آپ چاہیں تو جو موٹی مرچ ہوتی ہے سبز وہ آپ اس کے ساتھ گریل کر سکتے ہیں پیاز بھی گریل کر سکتے ہیں تو یہ سبزیاں ان کے ساتھ سب کرنے میں بہت اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں بھی اور کھانے بھی بہت دیسٹی لگتی ہیں اب ایرانی کباب بلکل تیار ہو چکے ہیں تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ اس کو سموک ہم نے دینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ چاول بھی تیار ہیں اور کباب بھی بلکل تیار ہیں جی یہ لے جی یہ چاول جو میں نے بنائے تھے وہ ہیں اور اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چاولوں کے آپ میڈل میں ایک ہول کپ بنا لیں تو اس میں آپ کوئی سا بھی بول رکھ لیں تو میرے پاس چھوٹا سا کوئی ایسا بول نہیں تھا تو ایک فوئل لے لیا اور اس کا بول بنا لیا تو اس طرح اس کو رکھوں گی اور آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سائڈوں پہ آپ نے کباب رکھنے ہیں جو ہم نے ایرانی کباب بنائے ہیں وہ رکھیں اور جو سبزیاں آپ نے اگر گرل کیے ساتھ تو وہ بھی اسی طرح ہنڈیا کے اوپر رکھیں ایک تو ان کا کلر بہت اچھا آئے گا چاولوں کے اوپر اور ان کو اچھی سی سموک مل جائے گی سبزیوں وغیرہ کو بھی اس طرح کر کے سارے ایرانی کباب ان چاولوں کے اوپر رکھ لیں ابھی یہ سارے ایرانی کباب چاولوں کے اوپر رکھتی ہیں سبزیاں میری ابھی گرل نہیں ہوئی تو میں وہ نہیں رکھ رہی کوئلہ رکھا اس طرح میڈل میں اس کے اور تھوڑا سا تیل ایڈ کریں اوپر اور اس کو ڈھک دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تب تک جب تک سموک ختم نہیں ہو جاتی ہنڈیا کے اندر سے تب تک آپ اس کو ڈھک کے سی طرح رکھیں جی ابھی اس کو کھولیں گے اس کی سموک ختم ہو چکی اور دیکھیں ایرانی کباب کا لک بہت حبصورت آیا ہے چاولوں کے اوپر تھوڑا کباب نے اپنا کلر بھی چھوڑ دیا تو ابھی میں سرف کر کے آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی یہ رہے ایرانی کباب ساتھ ان کے زافرانی پلاؤ امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی اچھی لگے گی بنائیں اور فیڈبیک دینا مت پھولیں میری اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ